تو اب اس کو کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ لیکن یہاں آہ فیبولیس بہت ہی خوبصورت اور اچھی جی بردست خوشبو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ نحمد و نسلی اللہ رسول اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آ رہا ہوں پوٹیٹو باربیکیو چکن پیزا جو کہ بہت ہی ڈیفرنٹ کا ہے اور اس کے لئے دو وغیرہ ہی بنانا پڑا تھا دوستو ہم تین عدد میڈیم سائز کے آلو لے لیں گے اور ان کو گریٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو دھو لیں گے اور اچھی طرح سے نچوڑ کر تو ہم اس طرح جالی میں اس کو ڈالتے رہیں گے تاکہ جو باقی بھی اس کا پانی ہے وہ بھی اس میں سے نکلتا رہے اور اب یہ میں نے یہاں پر ایک عدد یہ باول لے لیا ہے اور اس کے اندر میں اپنے یہ آلو ہیں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کے اندر ہم شامل کر لیتے ہیں اپنے مسالہ جات سب سے پہلے میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں ایک چائے کا چمچ نمک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھائی چائے کا چمچ میں اس کے اندر کالی میر شامل کر رہا ہوں آدھا چائے کا چمچ میں اس کے اندر چاڑ مسالہ شامل کر رہا ہوں آدھا چائے کا چمچ میں اس کے اندر زیرہ پاورڈر شامل کر رہا ہوں اور یہ چوتھائی چائے کا چمچ جو ہے یہ لہسن ادرا کا پیسٹ ہے آپ پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں اب اس کے اندر میں دو انڈے شامل کر دوں گا اور اب اس سب کو میں مکس کر لوں گا بسم اللہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپس کی طرف تو دوستو اب میں نے یہ لو فلیم آن کر لیا ہے اور اس کے اوپر یہ میں پین رکھ رہا ہوں اور اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون آئل کے شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو میں پھیلا لوں گا تاکہ آئل بھی گرم ہو جائے اور پین پہ بھی چاروں طرف یہ اچھی طریقے سے لگ جائے تو اب اپنے آلو ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو چاروں طرف ایکولی پھیلا دیں گے تو اس کو برابر کر لینے کے بعد اس کے اوپر ہم اس کا ڈھکنا ڈھک دیں گے اور اس کو اسی طرح لو ہیٹ پر تقریباً دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے مینوائل جبکہ ہمارے پک رہے ہیں ہم یہاں پر دوسرے چنچولے کو آن کر لیں گے اور اس کے اوپر یہ چھوٹا پین میں نے لے لیا یہ رکھ دوں گا اور اس کے اندر تقریباً ایک ٹیبل سپون میں آئل کا شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایک چائے کا چمچ لہسنا درک کا پیس ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہلکا سا اس کو یہاں پر بھونیں گے آگ میں لوگ کر رہا ہوں بس ہلکا سا جب یہ آئل کے اندر بھون جائے گا تو یہاں پر یہ میں نے دو سو گرام چکن لے لی ہے یہ اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لی ہیں یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً آدھے سے پونہ انچ کی کیوبز ہیں اور آپ بھی اسی طرح کٹ سکتے ہیں اور اس کی مقدار بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور جب یہ چکن اپنا رنگ چبدیل کر لے گی جیسے کہ اب اس نے کر لیا ہے تو اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ میں نمک شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اس کو نمک کے ساتھ تھوڑی دیر پکاؤں گا اس کو ہم اتنی دیر بھونیں گے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا گولڈن مائل ہو جائے تو نہری مائل تو اب یہ دیکھئے کہ جب ہماری اس مرگی کا کلر تقریباً کوئی گولڈن مائل ہو چکا ہے تو اب میں اس کی آگ کو ایسا کر رہا ہوں بلکل لو تو اب اس کے اندر میں آدھا چائے کا چمچ چاڑ مسالہ ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا ہی چائے کے چمچ میں اس کے اندر سرخ میں اس پاودر ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کو اس کے ساتھ مکس کر لوں گا تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ ہلکے سے پک جائیں جلے نہیں میں نے بالکل آگ اس وقت لوگ کی ہوئی ہے جب ہمارا مسالہ اس کے اوپر صحیح طریق سے اپلائے ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے کہ تقریباً کو ایک سے ڈڑھ ٹیبل سپون پانی کا لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگ بالکل لوگ اور اس کے اوپر میں یہ ڈھکنا ڈھک دوں گا اور اس کو تقریباً پانچ ایک منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گا اور اب جب یہاں پر ہمارے دس منٹ پورے ہو چکے ہیں تو میں اس کے یہ ڈھکنا اٹھاؤں گا اور اس اپنے پٹیٹو کو اس کے کرسپ کو تھوڑا سالادہ کروں گا اور اس کو ہم نے احتیاط کے ساتھ پلٹنا ہے اور پلٹنے کے لئے آپ کو پتہ یہ کہ ہم کیا طریقہ اختیار کرنے والے ہیں یعنی میں اس کے اوپر ایک عدد اس رکا یہ پین رکھوں گا اور اس کو فلپ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فلپ کرنے کے بعد میں اس کو واپس کے اندر شامل کر دوں گا اور اس طرف سے بھی میں اس کو تقریباً پانچ ایک منٹ کیلئے پکاؤں گا مگر اس دفعہ میں اس کے اوپر ڈھکنا نہیں ڈھکوں گا جب تک کہ ہمارے وہاں پر مرغی اور آلو پک رہے ہیں یہاں پر یہ میں نے ایک عدد کوئلہ لے لیا ہے اور اس کوئلے کو میں ادھر اس پر جلا رہا ہوں تو دوستو اب جب کہ پانچ منٹے گزر چکے ہیں اس چکن کو ہمارے اس چولے پر رکھے ہوئ اس طرح ڈھکے ہوئے تو اب میں چولہ بند کر رہا ہوں اور میں اس کا ڈھکنا اٹھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں کیا کروں گا کہ اپنی جو چکن ہے اس کو تھوڑا سا اس کے دریمان میں گیپ سا بناؤں گا اور اس میں یہ ایک کٹوری ہے یہ رکھ دوں گا اور جو کوئلہ میں نے گرم کیا تھا وہ اس کے اندر رکھ دوں گا اور اس پر چند کطرے میں ٹپکاؤں گا آئل کے اور ڈھکنا میں اس کے اوپر دوبارہ ڈھک دوں گا تاکہ تقریباً ایک سے ڈیڑ ہمارے پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں اور اب اس کو میں پھر دوبارہ سے فلپ کرنے لگا ہوں تو اس کیلئے میں کیا کرتا ہوں کہ اس اوپر یہ پلیٹ رکھ دوں گا اور اپنے پہن کو فلپ کروں گا اور اس کو دوبارہ اس کے اندر شامل کر دوں گا ایسے کر کے اور اب اس کے اوپر میں پیزا ساوس کی ایک لیئر اپلائے کر دوں گا یہ پیزا ساوس بھی آپ کو بعد میں میرے چینل پر انشاءالہ مل جائے گا ابھی فیلال ہم اس کو صرف اپلائے کر رہے ہیں یہ پیزا ساوس فقط آپ ریڈی می میں آمک ریٹی ساوس لے لی ہے یہ میں ٹھیک لگا کی ریٹی ساوس پر اندر آۆ پی چیز اور لے لی ہے یہ میں اس کے اوپر ڈالوں گا یہ کر لینے کے بعد میں اس کے اوپر رکھوں گا ڈھکنا اس کو تقریباً دو منٹ دوں گا میں اس طرح کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور دو منٹ کے بعد یہ میں ڈھکنا اس پر اٹھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب جو میں نے چکن چنکس جو میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو اس پر شامل کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فلی سپریڈ کروں گا چاروں طرف اس کو میں شامل کر لینے کے بعد ہلکا ہلکا سا اس کو پر پریس کروں گا اور اب اس کے اوپر یہ میں نے کچھ آلیوز لے لیا ہے ان کو میں پلیس کر دوں گا اصل میں میں آلیوز کو زیادہ پکانا اچھا نہیں سمجھتا مجھے اچھا نہیں لگتا زیادہ پکے ہوئے اس لئے میں اس کو بالکل آخر میں یوں کر کے ڈال رہا ہوں کیونکہ جتنے یہ پہلے سے ریڈی ہیں وہ ہی ہمارے لیے کافی ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ اس طرح زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پکانا زیادہ بہتر تو آپ پکا سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح اینڈ میں میری طرح شامل کر سکتے ہیں یہ آل دا وائل اس کی نیچے جو ہے وہ آگ جلتی رہی ہے اور ابھی بھی جل رہی ہے ہلکی بلکل لو ہیٹ ٹاپنگ آپ کسی بھی قسم کے کر سکتے ہیں میں نے اس وقت یہ ٹاپنگ کی ہے اور اب یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا اوریگانو لے لیا ہے اور میں اس کے اوپر یہ تھوڑا سا سپرنکل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً چوتھائی چائے کا چمچ اور اس کی نیچے میں چولہ بند کر کے تو ڈھکنا ڈھک دوں گا تاکہ تھوڑی چیز کی خوشبو اس کے اندر ڈیویلپ ہو جائے تو اب اس کو کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت اور اچھی بردست خوشبو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ اور اب اس کا ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں تو اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے ہم نے پہلے اس کو سائیڈیں لیتا کر لی ہیں پھر ہم اس کو آہستہ 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 آہ سے اور آرام سے اپنی جگہ پہ چلا جائے یہ ہمارا پیزہ اور اب اس کی ہم کر لیتے ہیں اور اس کو ہم چک لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اپنے لیے ایک پیس لے لیتے ہیں اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیر یہ گو اور لیٹس ٹیسٹ ایٹ ناو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین مانے بہت ہی مزدار ہے اور بداؤٹ میدہ یعنی کہ بہت سالوں کے ڈو بنانے سے جان جاتی ہے تو وہ یہ آلووں کی وجہ سے اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور ایٹس ویری ویری ٹیسٹی یقین مانے آپ بنائیں گے تو یو ویل نوٹ رگیٹ ایٹ اور پرہیپس کہ آپ اس کو بنانے کے بعد بار بار بناتے رہیں یہ دیکھیا ہے تو اب آپ میں سے کون کو بنا رہا ہے یہ پوٹیٹو چکن پیزا تو جو جو بھی بناتا رہے وہ اپنا ایکسپیرینس میں سے فیس بوک اور انسٹرگرام پر شیئر کریں کمنٹ کر کے ملے بتائیں کہ آپ کا یہ ریسی بی کیسی لگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بھولی اگر نہیں مزید ریسی بیز کے لیے میرے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ